بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے یونائٹڈ الیکٹرک بائک کا ہونیسٹ ریویو لے کر آیا ہوں الیکٹرک بائک کا پاکستان میں فیوچر کیا ہے اور یہ ہمیں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے اور اگر لینی چاہیے تو کیوں لینی چاہیے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے پرائس ڈسکس کریں گے اس کے فیچرز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک 360 جو ہے وہ ویو دکھاتا ہوں اس پوری بائک کا اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ون بائی ون فیچر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کروں گا اچھا جی پاکستان میں اس کو لوگ ابھی جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے جو ہے وہ خرید رہے ہیں کیونکہ ابھی اس کا جو ہے وہ مکمل جو فیڈ بیک ہے وہ بھی پاکستان میں جو ہے وہ نہیں ہے فیوچر جو ہے وہ بھی اس کا جو ہے وہ پاکستان میں اتنا نہیں ہے الیکٹرک بائیک کا لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ سارے جو ہے وہ جدید دور ہے جیسا کہ ہم پہلے جو ہے وہ بٹروں والے موبائل استعمال کرتے تھے اور اب جو ہے وہ سب لوگوں کے پاس جو ہے وہ انڈروائیڈ فونز ہیں ٹھیک ہے تو ایسے ہی جو ہے وہ ان چیزوں میں بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آہ تبدیلی آتی ہے الیکٹرک بائیک کا جو فیوچر ہے وہ پاکستان میں تو آہ برائٹ نظر آ رہا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ بڑھتی ہوئی پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں آئے روز جو ہے وہ قیمت پیٹرول کی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں اس سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ آپ کو روڈ کے اوپر سکوٹیز میں اور جو ہے وہ الیکٹرک بائیک پہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پاکستان میں اس کا فیوچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ الیکٹرک بائیک کے اوپر لوگ جو ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں تو یہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے جی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں یا اگر آپ جو ہے وہ کوئی رائیڈر ہیں یا ڈیلیوری کا اگر آپ کام کرتے ہیں یا آپ ان ڈرائیب کے اوپر جو ہے وہ بائیک چلا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو بہت سارا فائدہ ہونے والا ہے اس الیکٹرک بائیک پہ فیچرز کی طرف آئیں جیسے ہی ہم سب سے پہلے اس کا سوچ جو ہے وہ اون کر دیجیٹل میٹر جو ہے وہ ہمیں ویلکم کرتا ہے اور بہت ہی زبردست یہ والا اس میں میٹر جو ہے وہ دیا گیا ہے سیم لوک لائک جیسے گاڑیوں کا میٹر ہوتا ہے اس طرح کا اس کی میٹر کی جو ہے وہ لوک ہے اور اس میں جو بریکس لگی ہوئی ہیں وہ ڈسک بریکس ہیں اور آپ کے دونوں ہینڈز کے اوپر بریکس ہیں اس کی رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں دونوں طرف اس کے جو ہے وہ بریک دی گئی ہے اور جو کہ ڈسک بریک ہے اور اس کے ساتھ جی یہاں پہ اس کا سٹارٹ کا بٹن ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی ککشک جیو ہے وہ نہیں مارنی پڑے گی آپ نے سیمپل جو ہے وہ یہ ایک بٹن دیا گیا ہے یہاں پہ میں آپ کو جو ہے وہ چک دکھاتا ہوں پارکنگ اور سٹارٹ کا ابھی جو ہے وہ پارکنگ موڈ پہ ہے یہ والا پارکنگ موڈ ہے اور جیسے ہی ہم اس بٹن کو پریس کریں گے تو میں آپ کو میٹر پہ بھی جو ہے وہ چک کرواتا ہوں میٹر کے اوپر جو ہے وہ گرین کلر کا ریڈی لکھا ہوا ہے اب ہماری بائک جو ہے وہ چلنے کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہے اور ایکانومی سپیڈ ہے ای لکھا آ رہا ہے بیٹری کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر میں یہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اس میں دو طرح کی سپیڈ ہے جی ایکانومی اور سوپر ایکانومی جو سپیڈ ہے اس کی جو ہے وہ پچاس تک اگر آپ اس کو چلانا چاہ رہے ہیں تو ایکانومی سپیڈ پہ آپ اس کو چلائیں گے اور اگر آپ سپر سپیڈ پچاس سے اوپر جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ سپر موڈ کے اوپر جو ہے وہ کریں گے اور سمپلی آپ اس کو جو ہے جیسے ہی ریس ہم دیں گے تو بائک جو ہے یہ چلنا سٹارٹ ہو جائے گی دو اس میں موڈ ہے ایکانومی اور سپر موڈ اور سمپل سی اس کی جو ہے وہ کی ہے سنگل سی ایک اس کی جو کی ہے یہ میں ابھی آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ اس کی سنگل ایک کی ہے جسٹ اور جو لیفٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر انڈیکیٹر کے جو بٹن ہے وہ دیا گیا ہے اور اس کی ہیڈ لائٹ کا بٹن ہے انڈیکیٹر کی اگر بات کی جائے جی تو اوورال انڈیکیٹر میں جو ہے وہ ایلیڈی لائٹ بلب دیا گیا ہے اور ساتھ ہی جو اس کی ہیڈ لائٹ ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایلیڈی بلب جو ہے جس کو ایلیڈی لائٹ بولتے ہیں وہ لگائی گئی ہیں یہ بھی بہت اچھے دوسرا پلس پوائنٹ ہے جی پہلے بلب آتے تھے اب الیڈی لائٹس جو ہیں وہ دی گئی ہیں اس کے بعد جی اس میں چارجنگ پوائنٹ آپ کو ملتا ہے یہاں پہ آپ جو ہے اس کو چارج کر سکتے ہیں اور چار سے پانچ گھنٹے میں یہ الیکٹرک بائک جو ہے یہ آپ کی چارج ہوگی اور آپ کے یہ جو یونٹ ہیں بجلی کے یہ ٹوٹل دو یونٹ جو ہیں یہ آپ کے بجلی کے کنزیوم کرے گی اور یہ ایک دفعہ فل چارج کرنے کے بعد یہ بائک آپ کی جو ہے وہ اسی کلومیٹر تک جو ہے یہ آپ کا سفر جو ہے وہ کر سکتی ہے آپ اس کو اگر لونگ ڈرائی پہ لے کے جاتے ہیں تو اسی کلومیٹر کمپنی کہہ رہی ہے اور اگر آپ اس کو سیٹی ایریا میں چلاتے ہیں تو سیونٹی فائف کلومیٹر تک جو ہے یہ آپ کو جو ہے کرے گی آہ ٹائر کی بات کی جائے تو جی ڈائیمنڈ کے ٹائر اس میں جو ہے وہ دیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر کی کوالٹی بھی جو ہے وہ اوورال اچھی ہے اور ساتھ اس میں جو ہے جی آہ 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 اور ساتھ اس کے جو دونوں ویل ہیں اس میں آپ کو جو ہے علائے ریم دیے گئے ہیں اور پیچھے والا جو ٹائر ہے اس کے اندر موٹر اس کی جو ہے وہ لگائی گئی ہے پندرہ سو وات کی اس میں موٹر ہے اور اس کی جو بیٹریز ہیں وہ لیتھیم بیٹری اس کے اندر جو ہے وہ لگائی گئی ہے اس بائک میں ملک اقبال الیکٹرونکس اس شوروں پہ میں آج اس بائک کا ریویو کر رہا ہوں آپ اس کو تین چھے اور بارہ ماہ کی آسان انسٹالمنٹ پہ بھی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور کیش پرائیس پہ بھی آپ اس کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں ان کا نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ملے گا اوورال اگر اس کی پرائیس کی بات کی جائے تو کیش کی اس کی جو پرائیس ہے وہ اس وقت مجودہ جو اس کی پرائیس ہے دولاک ساٹھ ہزار روپے پاکستان میں اس کی پرائیس ہے اچھا جی اب بات کرتے ہیں اس کی بیٹری اور اس کی موٹر کی تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کافی کاؤسلی ہیں اس میں جو لگی ہوئی ہیں کیونکہ یہ الیکٹرک بائک ہے تو اس کو جو ہے وہ احتیاط کہاں پہ ضروری ہے اس کی احتیاط جو ہے وہ بارش کے موسم میں اگر بارش بہت زیادہ ہے اور روڈ کے اوپر پانی ہے تو آپ اس کو پانی میں جو ہے وہ لے کے جانے سے گریز کریں کیونکہ اس کی جو بیٹریز ہیں اور موٹرز ہیں اس کو ہم نے جو ہے ہم جتنا اس کی کیر کریں گے اتنا یہ ہمارے لیے فائدہ ہے کیونکہ یہ ہمارا ساری زندگی کے لیے جو ہے یہ پیٹرول سے ہماری جان جو ہے وہ چھڑائے گی پیٹرول کے علاوہ جی یہ آپ کا منتلی جو ہے وہ انجن آئل کا خرچہ بچائے گی فیلٹر کا خرچہ بچائے گی جو ٹیوننگ کا جو ہم پندرہ سو دو ہزار ہر منت جو ہے وہ دیتے ہیں وہ خرچہ آپ کا بچائے گی باقی یہ ایک ہی دفعہ آپ کو اس کو پرچیز کر کے اور مزے سے آپ اس کو چلائیں 150 روپیز میں میرا خیال ہے کہ آپ 80 کلومیٹر تک جو ہے وہ آپ اس کو چلا سکتے ہیں جو بجلی کا آج کا ریٹ ہے کومنٹس بوکس جو ہے جی وہ آپ کے لیے ہے وہاں پہ آپ اپنی قیمتی رائے آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ الیکٹرونکس بزار کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں جزاک اللہ